السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَائِ اللَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے انسانوں اور جینوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لئے پیدا کیا ہے یہ بات ہم سب جانتے ہیں سنتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بندگی کے اس راستے میں بہت ساری رکاوٹیں آ جاتی ہیں کبھی یہ رکاوٹیں ہمارے اپنے اندر کی طرف سے ہوتی ہیں کبھی یہ رکاوٹیں باہر سے آتی ہیں کبھی ہمی میں سے کسی انسان کی طرف سے یہ رکاوٹ آتی ہیں کبھی شیطان کی طرف سے کبھی ہمارے اپنے نفس کی طرف سے رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مختلف آزمائش اور مختلف شکل و صورت میں یہ رکاوٹیں ہمارے سامنے آتی ہیں جو ہم کو ہماری زندگی کے اصل مقصد یعنی اللہ کے بندگی سے روکتی ہیں میرے بھائیو یاد رکھئے کہ ان تمام رکاوٹوں کو کمزور کر کے یا ان تمام رکاوٹوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ رب العزت کی بندگی کے راستے پر چلنا اسی وقت آسان ہوگا جب ہمارا اور آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق جتنا مضبوط ہوگا یہ تمام رکاوٹیں میرے بھائیو اتنا ہی کمزور ہوں گی ہم ان رکاوٹوں سے اسی وقت دور ہو سکتے ہیں جب ہم اللہ سے قریب ہوں گے الحمدللہ اللہ رب العزت کا فضل ہے کرم ہے ایک ایسا مہینہ جس کی تمام کی تمام عبادت ہے اگر ہم کما حقہ بجا لائیں تو انشاءاللہ ہم اللہ رب العزت کے قریب ہوں گے اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق اتنا ہی مضبوط ہوگا ایک مثال آپ کے سامنے دوں کہ دیکھئے نبوت و رسالت کی ذمہ داری ہے کتنی بڑی ذمہ داری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت آپ پڑھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ جب تاج و نبوت رکھا گیا اور آپ کو ایک نبی ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری کا حساس درائے گیا کہ یا ایوہ المدسر قم فاندر اے نبی کریم علیہ السلام آپ نبی ہیں اور ایک نبی کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو ڈرائے وہ لوگوں کو جنت کی راستے کی طرف لائے اور جہنم کے راستے سے لوگوں کو دور کریں اچھا اس ذمہ داری کے راستے میں جو رکاوٹیں آنے والی ہیں ہم جانتے ہیں نبی کی صیرت ہم پڑھتے ہیں کتنی رکاوٹیں کبھی اپنے خاندان کی طرف سے کبھی کہیں سے کتنی رکاوٹیں نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں آئیں اس نبوت و رسالت کی ذمہ داری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری دی گئی اس ذمہ داری کی ادائیگی میں کتنی رکاوٹیں آئیں آپ صیرت کا مطالعہ کریے آپ کو خود معلوم ہو جائے گا اس ذمہ داری کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کیسے ٹرینڈ کیا کیسی تربیت کی کہ آپ کیسے ذمہ داری کو فیض کریں آنے والے دعوت و تبلیغ کے راستے میں آپ کی زندگی میں جو مشکلات آنے والی ہیں آپ کیسے ان کا سامنا کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹرینڈ دی گئی سورہ مزمل پڑھئی ہے اللہ نے کیا فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیلہ اللہ قلیلہ کی رات کو اٹھئے تحجد کا احتمام کیجئے نصفہ اونقس منہ قلیلہ اوزد علیہ ورطر القرآن ترتیلہ انہا سننقی علیکہ قولا سقیلہ تحجد کا احتمام کیجئے او قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر تدبر کے ساتھ گوھر کے ساتھ پڑھئیے انہا سننقی علیکہ قولا سقیلہ کیونکہ اے نبی کریم علیہ السلام ہم آپ پر بہت بھاری بات ڈالنے والے ہیں بھائیو یہاں میں اکشارہ کرتے چلوں انہا سننقی علیکہ قولا سقیلہ قرآن مجید یہ نصیحت کے اعتبار سے بڑا آسان ہے نطق کے اعتبار سے ادائیگی کے اعتبار سے بہت بوجھل ہے ہم لوگ آسان سمجھتے ہیں نا کسی حافظ پر کسی فلا وغیرہ پر کسی قرآن پڑھنے والے پر بڑے آسانی سے تفسرہ کر دینا اس کی ادائیگی کے اعتبار سے بہت مشکل ہے انہا سننقی علیکہ قولا سقیلہ اللہ علیکہ السلام کو کہا جارہا کہ ہم آپ پر انقریب بہت بھاری اور بوجھل چیز ڈالنے والے ہیں اب آپ کو تیاری کیسی کرنی ہے آپ اٹھئے قیام کیجئے تحجد کا اعتمام کیجئے قرآن کو ٹھے ٹھے رکے تدبر کے ساتھ پڑھئے یعنی اس پوری آیت میں ربی قریم الرسلات والسلام کو جو تربیت دی گئی امومن تین عبادتوں کے ذریعے سے آپ تحجد کا اعتمام کیجئے آپ قرآن پڑھئے آپ ذکر کیجئے رمضان کے مہینے میں بنیادی طور پر آپ جو عبادتیں دیکھ لیں تو یہ تین عبادتیں آپ کو نظر آئیں گی تین عبادتیں آپ کو نظر آئیں گے اور یہ وہ عبادتیں کہ نبی کریم الرسلات والسلام کو نبوت اور رسالت کی ذمہ داری کے لیے اللہ تعالی جو ٹریننگ دے رہا ہے رمضان کے مہینے میں ہمیں اللہ تعالی کیا ہے ہمیں وہ ٹریننگ دے رہا ہے یعنی سبحان اللہ نبی کو نبی کو اللہ رب العزت جو تربیت دے رہا ہے نبوت اور رسالت کی ذمہ داری کے ادائی کے لیے ہمیں وہ اللہ تعالی اس مہینے کے اندر وہ ٹریننگ دیتا ہے کہ سال کے بقیہ گیارہ مہینے میں ہم کیا ہیں ایسے ہی بالکل اپنی ذمہ داری کا حساس رکھیں خیال لکھیں اور دین کے راستے میں بندگی کے راستے میں جو مشکلات آنے والی ہیں کیا ہے ہم ان عبادتوں کے ذریعے سے اس کو کیا ہے فیس کر لیں اس کا سامنا کر لیں تو میرے بھائیوں رمضان کے مہینے میں داخل ہونے سے پہلے بہت ساری باتیں ہم سوچتے ہیں جس کا سوچنا جائز ہے بہت ساری تیاری کرتے ہیں ایک بات ذہن میں رکھ کے رمضان کے مہینے میں داخل ہونا ہے کہ ہمیں اپنی تربیت کرنی ہے ہمیں اپنی تربیت کرنی ہے اور سال کے بقیہ جو گیارہ مہینے ہیں انشاءاللہ اسی تربیت کے روشنے میں ہمیں اور آپ کو کیا ہے زندگی اگزارنی ہے جب یہ ذہن رکھ کر یہ سوچ کر جب رمضان کے مہینے میں داخل ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر تبدیلی آئے گی ہمارے اندر وہ خوبی پیدا ہوگی جو رمضان سے پہلے نہیں تھی ہمارے اندر وہ صفت پیدا ہوگی جو رمضان سے پہلے نہیں تھی اللہ تعالیٰ مسکر اور آپ کو جو میرے بھائیوں کہنے سننے سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ